بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیار کریں گے چٹنی ایک دیسی سٹائل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں ہم چٹنی برانہ سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ چیزیں ڈالیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے کیا کیا ڈالنا ہے سب سے پہلے ناردانہ میں نے تھوڑی در بگوکے لکھا تھا اس کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ نکل جائے دو تین پانی میں میں دو اکیل آئی ہوں ناردانہ میں نے ڈالیا ناردانے کو اپنے اچھی طرح پیس لینا گھر میں سے کسی پہ بھی گصہ ہے تو آپ نراز ہیں تو چٹنی لے کے بیٹھ جیں بنانے کے لیے جتنا گصہ ہے سارا کونڈی ڈنڈے پہ نکال لیں ویسے تو آپ نکال نہیں سکتے چلیں ایسی سہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ یہ دیکھیں اگر ڈنڈا پھسر رہا ہو گر رہا تو کندے پہ اس کی ٹھیک لگا لیں گرے گا نہیں تو پہلے سب سے ڈالیں گے پیاز بڑے سائز کا میں نے ایک پیاز لے لیا تھا وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سبز میٹ ڈالیں گے ٹماٹر اور آپ نے اچار نہیں ڈالنا پہلے یہ دونوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح اس کو پیس لیں گے اب کندی میں ہو گئی ہیں تین چیزیں وہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیا ڈال ہے میں نے وہ تینوں چیزیں بھی پیس لیں اب اس میں ڈالیں گے دنیا ہے یہ تھوڑا محنت کا کام لیکن یہ بہت کھائی جاتی ہے کھانا چاہے آپ جو بھی کھانا بنائے تو ساتھ چٹنی لازمی ہے ڈال چاول بنے ہوں تو پھر تو چٹنی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اس میں پدینہ شامل کر لیتے ہیں ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے دو ہو کے پھر لانی ہے پدینے میں بہت مٹی تھی میں نے تین چار پانی دویا ہے تو پھر یہ ساف ہو ہے گھر میں کوئی سالن نہ بنا ہو نا تو چٹنی بنی ہو تو اس سے روٹ کھائی جاتی ہے تو آپ یہ چٹنی وغیرہ لازمی بنا کر فریج میں رکھا کریں یہ تقریباً پندرہ دن تک خراب نہیں ہوگی پدینے کی بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ پدینے کی خشبوہ آ رہی تھی اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کام میں اب یہاں پہ میں ڈالوں گی ٹماتر پہلے اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ یہ ٹماتر جو ہے پانی چھوڑ دیتا ہے پھر اچھی طرح یہ پیسی نہیں جاتی اب یہاں پہ ٹکار دیں گے ٹماتر شامل اور آم کا اچار یہ تو ہماری چٹنی میں بیسٹ ہے ضرور ڈالتے ہیں ابھی میں نے نمک بھی نہیں ڈالا نمک بھی پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے ابھی ان دونوں چیزوں کو پیس لوں گی پھر اس میں نمک شامل کروں گی تو یہ جو ہٹ ڈیس میٹ میں نے ڈال لیا یہ نہیں نکالی تو جب چٹنی میں آئے تو چوسنے کا بڑا مزہ آتا ہے اس لیے نہیں نکالی چلیں جی یہاں پہ چٹنی میں ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح میں نے پیس لی ہے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا نمک سردی کی وجہ سے جم گیا ہے پیالی کے اندر اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور پھر ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا آپ نے نمک ڈال لینا ہے نمک ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا پیس لیں گے اس لیے نمک اینڈ پہ ڈالا ہے کہ نمک ڈالتے ہی چٹنی میں پانی نکال آتا ہے تو چٹنی صحیح سے تیار نہیں ہوتی تو یہاں پہ اس طرح سے گمہ آکے نمک مکس کر لیں گے گرینڈ تو یہ گرینڈر میں بھی ہو جاتی ہے آسانی سے لیکن اس طرح سے چٹنی جو تیار کرتے ہیں کونڈی ڈنڈے میں تو یہ زیادہ مزے کی بنتی ہے مزے کی وہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی پتلی سی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ والی چٹنی جو ہے یہ تھوڑی سخت سخت ہوتی ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے کھانے پہ یہ دیکھیں چٹنی تیار ہو چکی ہے امید ہے آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنی فضو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ